بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج احساس کفالت پروگرام کے جانب سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے ہر تین مہینے کے بعد آپ کو اب نو ہزار پہ کی مالی امداد ملا کرے گی یعنی ہر مہینے مہانہ آپ کو تین ہزار پہ کی امداد ملا کرے گی احساس کفالت پروگرام کے جانب سے یہ اپ ڈیٹ ہے یہاں پر آپ جو اپ ڈیٹ آئی ہے ان کے افیشیل ویب سائٹ پر ٹویٹر پر وہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پر میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں گیلری کے اندر یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے اس فارم کو جو کہ جہاں سے مجھے اپ ڈیٹ ملی ہے یہاں پر آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپ لائی کیسے کرنا ہے اس پرچی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اس فارم کے اوپر بھی لیکن آل لائن اپ لائی کرنے کا طریقہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ایک دفعہ تو لازمی سے شیئر کریں تمام لوگ اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے اپشن یعنی نوٹفکیشن کے بٹن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ آپ کو بروقت اس طرح کا کوئی بھی نیا پروگرام آئے اس کا نوٹفکیشن مل سکے فرینڈز سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں آپ دوستوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کے لیے بنائی جاتی ہے ویڈیو بنائی جاتی ہے مکمل طریقہ بتایا جاتا ہے تو اس پہ کافی زیادہ محنت ہوتی ہے تو اس محنت کا پھل ہمیں تب ملتا ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کرلیں فرینڈز یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پنجاب سندھ بلوچستان کے سارفین حبیب بینک کے قریبی ایجنٹ اور خیبر پختو خان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے سارفین بینک الفلا کے تصدیق شدہ ایجنٹس یعنی کہ اس کا مطلب کہنے کے یہ ہے کہ پنجاب سندھ بلوچستان والے حبیب بینک سے امداد لے سکتے ہیں اور خیبر پختو خان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والے بینک الفلا سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ رقم وصول کرنے کے لیے ضروری ہدایات اپنا کومیشن اختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے اپنے نام پر ریجسٹر موبائل سیم لازمی ہونی چاہیے پاس جس سے آپ نے ایس ایم ایس کیا کرنا ہے اس کے بعد بائیومیٹرک مشین پر انگوٹھا لگا کر بھی تصدیق آپ کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کو بینک سے پیمنٹ ملے گی تو انگوٹھا لگانا پڑے گا اس کے علاوہ اپنے اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم نو ہزار پر وصول کریں یعنی کہ اگر سنٹر والے یا آپ کو بینک والے آٹھ ہزار دیتے ہیں یا ساڑھے آٹھ ہزار دیتے ہیں تو آپ کو اتنی نہیں لینی پوری نو ہزار لینی ہے کوئی اس کی کٹوتی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر انہوں نے رکھا تو اپنا جیب خرچ رکھیں گے ٹھیک ہے فرینڈز رقم کی رسید ضرور لیں یعنی اپنی رسید آپ نے لازمی سے لے لینی ہے اب میں آپ دوستوں کا طریقہ بتا دیتا ہوں تقریباً ایک منٹ لگے گا طریقہ بتانے میں فرینڈز اگر آپ کے پاس ایسی پرچی موجود ہے تو آپ دوستوں کے لئے خوش خبری اگر آپ کے پاس ایسی پرچی ہے تو اس کے اوپر آپ کو فارم نمبر ملے گا جلدی سے انیس ای آر کی جانب سے جو آپ کو پرچی ملی تھی وہ پرچی اٹھائیں سکینر بنا ہوئے سکینر کے اوپر فارم نمبر لکھا ہوا ہے وہ فارم نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد اسی پرچی کے اوپر آپ کو شناختی کا نمبر بھی مل جائے گا جو شناختی کا نمبر اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا وہی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر جو اس پرچی کے اوپر موبائل نمبر لکھا ہوا ہے وہی موبائل نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو یہ کورڈ مل رہا ہے اٹھارہ اٹھتر ہے میرے پاس تو فرینڈز آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے اٹھارہ اٹھتر آپ کے پاس کوئی اور کوٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے معلوم کرے کہ بٹن پر کلک کر دینا ہے اگر آپ اس میں اہل ہوئے تو آپ کو اکاسی قطر کی جانب سے میسیج آئے گا میسیج کب آئے گا یہ میں اب آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں تو فرنڈ جب میسیج آئے گا آپ کو تیس تاریخ کے بعد مرحلہ وار میسیج آئیں گے آپ کو پانچ تاریخ کو بھی آ سکتا ہے ایک تاریخ کو بھی آ سکتا ہے پندرہ تاریخ کو بھی آ سکتا ہے یعنی مرحلہ وار جب آپ کی باری آئے گی تب آپ کو اکاسی قطر کی جانب سے میسیج آئے گا جیسے ہی میسیج آئے گا اس کے بعد آپ کو امداد ملے گی اور اس کے اندر ڈیٹ بھی لکھی ہوگی کہ اس تاریخ کو آپ امداد جا کر حاصل کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں